خوش آمدید شکریہ آسمہ خواتین و حضرات اب آپ جو افسانہ سننے والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بلا شبہ اردو کے بہت اہم اور نمائندہ افسانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بعض افسانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پوری زندگی کو سمیٹ لیتے ہیں لیکن یہ افسانہ صرف ایک زندگی کو نہیں ایک پورے دور اور ایک پورے زمانے کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور اس سے بڑھ کر شاید یہ وقت کے بہاؤ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اس افسانے کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پریمچن نے انیس سو چوبیس میں لکھا تھا انیس سو چوبیس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلے ہندی میں لکھا اور یہ اس وقت کا جو رسالہ تھا مادھوری اس میں یہ اکتوبر میں شائع ہوا ہندی میں اس کا نام تھا شترنج کے کھلاری لیکن اسی افسانے کو انہوں نے دوبارہ اردو میں نئے سرے سے لکھا اور یہ دسمبر میں زمانہ میں شائع ہوا اور اردو میں اس کا نام تھا شترنج کی بازی اب شترنج کے کھلاری سے شترنج کی بازی میں نام میں ایک تبدیلی ہے اور شترنج کی بازی میں جو ایک انفرادیت ہے اس پہ آپ گوھر کیجئے دو ایک باتیں پریمچن کے بارے میں بھی بتاتا چلوں ہم سب جانتے ہی ہیں کہ پریمچن کو جدید اردو افسانے کا پہلا بڑا نام ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو رومانویت اور آدرشی قسم کا افسانہ لکھا جا رہا تھا اس کو چھوڑ کر اس سے گریز کر کے رومانویت کے بجائے انہوں نے حقیقت پسندی کی وہ بنیاد ڈالی جو آگے ترقی پسند تحریک میں بھی جس کا اثر ہوا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انیس سو چھتیس میں ترقی پسند کانفرنس میں انہوں نے خطبہ دیا جو اس وقت کے ہندوستان کے سب سے بڑے عدیب کے طور پر ان کے لیے ایک خراجی عقیدت بھی تھا اور اس کی نظریہ کی بنیاد بھی انہوں نے ڈالی اسی کے عریب قریب انہوں نے کفن افسانہ لکھا جو اردو کا اور ہندی کا اب بھی سب سے بڑا افسانہ مانا جاتا ہے اور پریمچن کے بارے میں نقادوں نے جو لکھا ہے شمیم ہنفی نے تو یہ کہا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں اردو میں دو بڑے شخصیات ہیں پریمچن اور اقبال اور ان میں بہت سی باتیں مماثلت رکھتی ہیں ایک بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پریمچن نے لکھنو میں بہت وقت بزارا تھا سرشار کے نوبل کو فسانہ اعزاد کیونے تلخیص بھی کی تھی لیکن لکھنو کے ماحول کے انہوں نے جس طرح سے دیکھا شاید ہم آج اس انداز کو نوب آ دیاتی یا کلونیل طریقے سے دیکھیں ہمیں وہ لکھنو شاید کسی اور طرح نظر آتا ہے لیکن اس لکھنو میں جو معاشرہ تھا جو ڈیکیڈنسی جس انجام کی طرف وہ بڑھ رہا تھا وہ بہت مانی خیز ہے اور پریمچن نے اس کو بخوبی لکھا ہے بلکہ اس افثانے کا انجام جس طرح ہوتا ہے تو پریمچن اپنے مزاج سے بہت مختلف افثانہ نگار بورخیص جو بیسویں صدی کا بہت بڑا نام ہے اس کے ایک افثانے کے قریب پہنچ جاتے ہیں کہانی کو ہم یہ کہانی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کردار جس عمل سے گزرتے ہیں تو شترنج کی وجہ سے ان دونوں کو ایک بہت کاری زخم لگتا ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شترنج کی بازی دراصل زندگی کی بازی ہے اور شترنج کا انجام زندگی کا انجام ہے آئیے زمبیل گروپ کی طرف سے اس کہانی کو سنیے شکریہ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے موبائل فونز بند کر لیجئے یا سائلن پر کر لیں کیونکہ یہ پھر پرفارمنس کے دوران بہت دسٹرپ کرتے ہیں تینکیو بری مچ تو خواتین حضرات زمبیل جرمیجک ریڈنگز کی جانب سے پیش خدمت ہے منشی پریم چند کی کہانی شترنج کی بازی ہے موسیقی 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 سب کی آنکھوں میں ساغر و جام کا نشا چھایا ہوا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے علم و حکمت کن کن ایجادوں میں مصروف ہے بہر و بر پر مغربی اقوام کس طرح ہاوی ہوتی جاتی ہے اس کی کسی کو خبر نہ دی بٹے لڑ رہے ہیں تیتروں میں پالیاں ہو رہی ہیں کہیں چو سر ہو رہی ہے پاو بارا کا شور مچا ہوا ہے کہیں شترنج کے مار کے چھڑے ہوئے فوجیں زیرو زبر ہو رہی ہیں نواب کا حال اس سے بھی بطر تھا وہاں گتوں اور تالوں کی ایجاد ہوتی تھی حضر نفس کے نئے نئے لٹکے نئے نئے نسخے سوچے جاتے تھے یہاں تک کہ فکرا خیرات کے پیسے پاتے تو روٹیاں خریدنے کے بجائے مدک اور چانڈو کے مزے لیتے تھے رہی زادے حاضر جوابی اور بزلہ سنجی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عربابِ نشات سے قلم بن کرتے تھے فکر کو جونا عقل کو رسا اور ذہن کو تیز کرنے کے لیے شترنج کیمیا سمجھا جاتا تھا اب بھی اس قوم کے لوگ کہیں کہیں موجود ہیں جو اس دلیل کو شدو مت سے پیش کرتے ہیں اس لیے اگر مرزا سجاد علی اور میر روشن علی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عقل کو تیز کرنے میں صرف کیا کرتے تھے تو کسی زی فہم کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہ تھا دونوں صاحبوں کے پاس موروسی جاگیرے تھیں فکروں ماش سے آزاد تھے آخر اور کرتے ہی کیا تلوئے سہر ہوتے ہی دونوں صاحب ناشتہ کر کے بسات پر بیٹھ جاتے مہرے بچھا لیتے اور عقل کو تیز کرنا شروع کر دیتے پھر انہیں خبر نہ ہوتی کہ کب دو پہر ہوا کب سے پہر اور کب شاہ یہ لیجیے جناب شے گھر میں سے بار بار آدمی آ کر کہتا حضور کھانا تیار ہے اور یہاں سے جواب ملتا ہاں ہاں چلو آتے ہیں دسترخان بچھاؤ مگر شترنج کے سامنے قور میں اور پلاو کے مزے بھی پھیکے تھے یہاں تک کہ باورچی مجبور ہو کر کھانا کمرے ہی میں رکھ جاتا اور دونوں دوست دونوں کام ساتھ ساتھ کر کے اپنی باریک نظری کا ثبوت دیتے تھے مرزا سجاد علی کے مکان میں کوئی بڑا بڑھا نہ تھا اس لیے انہی کے دیوان خانے میں مارکہ آرائیاں ہوتی تھی اما میر صاحب آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں اتنی جلدی ہاتھ کھنچ لیا جی مرزا صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں میں بڑا کم خوراک ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے رمضان میاں دستر خان بڑھا دو مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرزا کے گھر کے اور لوگ اس مشغلے سے خوش تھے ہرگز نہیں محلے میں گھر کے نوکر چاکروں میں مہریوں ماماوں میں بڑی حاصدانہ حرف گیریان ہوتی رہتی تھی بڑا منہوس کھیل ہے گھر کو تبہ کر کے چھوڑتا ہے خدا نہ کرے گی کسی کو اس کی چاٹ پڑے آدمی نہ دین کے کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کام کا پس اسے دھوبی کا کتہ سمجھو نہ گھر کا نہ گھاٹ کا برا مرز ہے بھائی ستم یہ تھا کہ بیگم صاحب بھی آئے دن اس مشغلے کے خلاف صداعے اتجاج بلند کرتی رہتی تھی حالانکہ اس کے موقع مشکل سے ملتے وہ سوتی ہی رہتی تھی کہ ادھر بازی جم جاتی تھی رات کو سو جاتی تھی تب کہیں مرزا جی گھر میں آتے تھے ہاں جولاہے کا غصہ داڑی پر اتارا کرتی تھی نوکروں کو جھڑکیاں دیتی کیا میاں نے پان مانگے ہیں کہہ دو خود آ کر لے جائیں کیا پاؤ میں مہندی لگی ہوئی ہے جی حضور فرماتے ہیں ابھی کھانے کی فرصت نہیں ہے کھانا لے جا کر سر پر پٹک دو کھائیں اب کتوں کو کھلائیں ان کے انتظار میں کون بیٹھا رہے گا مگر لطف یہ تھا کہ انہیں اپنے میاں سے اتنی شکایت نہ تھی جتنی میر صاحب سے موانے کھٹو بگاڑو ٹکڑے خور شاید مرزا جی بھی اپنے بریت کے اظہار میں سارا الزام میر صاحب ہی کی سر ڈال دیتے ایک دن بیگم صاحب کے سر میں درد ہونے لگا اباسی اباسی جا کر مرزا جی کو بلالاؤ کسی حکیم کے آن سے دوال آ دیں جاؤ جلدی کرو سر پھٹا جاتا ہے ہائے اللہ تا ہم کا کائنہ ہی پتائی ہو بیٹھا چندن والا گائے دے جو کہا گیا ہے وہ ہی کرو جی ماف کیجئے گا چوک ہو گئی ہم دراصل پیادہ چلنے والے تھے یہ لیجئے شے نا 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 میر صاحب جی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے جی کیسی بات شترنج کا ایک عام حصول ہے جو کبھی توڑا نہیں جاتا کون سا حصول ایک بار کسی مہرے کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا چلنا لازمی ہے ہمان کیا بات کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ ہی چلا کرتے ہیں جی نہیں آپ ہمیشہ ایک مہرہ اٹھاتے ہیں اپنا ارادہ بدلتے ہیں اور پھر کوئی دوسرا مہرہ چلتے ہیں جی ہاں یہی کرتے ہیں آپ پشلی بازی میں آپ نے اٹھایا گھوڑا اور چلا پیادہ اس کے بعد آپ نے رخ اٹھایا اور پھر مرزا صاحب غلطی ہو گئی آپ جانے بھی دیجئے آئندہ سے خیال رکھیں گے آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں چلیے چال چلیے چل میرے پیادے بسم اللہ حجور دلہن بیگم بلائن ہے سرکار دلہن بیگم بلائن ہے آپ کو کیا بات ہے اب ہم ایک آ جانے سرکار حجور چلو بھائی ابھی آتے ہیں بیٹیا سرکار کہیں کہ ہم آئے رہے ہیں کب آئیں گے ابھی تو بتائیں نہیں کہ کب آئے رہے ہیں بریانی پسند آئی ہمہ کیا یہی پوچھنے کے لیے بلا رہی ہیں اباسی جی چاہ کے کہہ دو ہمارے سر میں درد ہے فوراں آئیے اچھا شہ اوکا سرما درد ہے کہیں ہاں سرما درد ہے تورن بلائی ہیں کہہ دو آتے ہیں اچھا بیگم صاحب کو اتنی تاپ کہاں کہ ان کے سر میں درد ہو اور میاں شترنچ کھلنے میں مصروف ہو چہرہ سرخ ہو گیا اباسی جا کر کہو ابھی چلیے پرنا ہم خود حکیم صاحب کے آن چلے جائیں گے کچھ ان کے آنکھ ہو دیکھا راستہ نہیں ہے مرزا جی بڑی دلچسپ آزی کھیل رہے تھے دو ہی کشتوں میں میر صاحب کی مات ہوئی جاتی تھی حجور ارے کیا ایسا دملبوں پہ ہے ذرا صبر نہیں آتا حکیم صاحب کو چھوم انتر کر دیں گے کہ ان کے آتے ہی آتے دردے سر دفا ہو جائے گا ارے تو جا کر ذرا سن ہی آئیے نا ارے عورتیں نازک مزاج ہوتی ہیں جی ہاں کیوں نہ چلا جاؤں دو ہی کشتوں میں آپ کی مات ہوتی ہے جی اس بھرو سے نہ رہیے گا وہ چال سوچی ہے کہ آپ کے مورے دھرے رہیں اور مات ہو جائے ارے پڑ جائیے سنائیے کیوں خامقہ ذرا سی بات کیلئے ان کا دل دکھائیے گا جی چاہتا ہے اسی بات پر مات کر دوں ہمہ ہو بھی آئیے نا ہم کھیلیں گے ہی نہیں آپ پہلے جا کر سنائیں ہمارا آداب بھی کہہ دیجئے گا ارے بھائی جانا پڑے گا حکیم کے یہاں درد ورد خاک نہیں ہے ہمیں دکھ کرنے کا ہیلا ہے کچھ بھی ہو ان کی خاطر تو کرنی ہی پڑے گی اچھا ایک چال اور چلیں ہر کس نہیں جب تک آپ سننا آئیں گے ہم موروں کو ہاتھ نہ لگائیں گے دیکھیں ہمارے پیشے مہرے نہ بدل لیجئے گا ارے توبہ 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 کبھی یہ گستاخی ہم سے ہو سکتی ہے مرسا صاحب مجبور ہو کر اندر گئے تو بیگم صاحب کو کراتے ہوئے پایا اب باسی کہہ رہی تھی خدا نہ خواستہ آپ کے سر میں آپ کو کیا ہم سمجھے نہیں آپ کو ہمارے درد کی کیا پروا لیکن ہم تو آپ ہمیں نہیں چاہتے ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بیگم آپ کی وجہ سے ہم ادھورہ کھیل چھوڑ دھرا آنکھ لگے ایسے کھیل کو وہ احمقوں کا کھیل ہے آپ بھی بیگم اتنا شاندار کھیل ہے آپ جانتی ہیں یہ یہ ایک ہندوستانی کی ایجاد ہے اور اب ساری دنیا میں کھیلا جا رہا ہے تو ساری دنیا احمق ہے بیگم دیکھیں جب سے ہم نے شترن شروع کی ہے تو ہماری ذہانت میں سو گناہ اضافہ ہو گیا ہے ہمارے بارے میں نہیں سوچتے کیسے نہیں سوچتے جیسے یہ باسی نے بتایا ہم دوڑے ہوئے آئے ہیں کھیل چھوڑ کر اس سے تو وہی اچھا تھا جب آپ اس چڑیل ڈومنی کے کوٹھے پر پڑے رہتے تھے اتنا تو معلوم رہتا تھا کہ آپ گھر آنے والے نہیں اب تو گھر پر رہ کر بھی آپ ہم سے نہیں ملتے بی بی کی مار اس دو بالش کی بسات پر دن رات سر جھکائے موہے ہاتھی گھوڑے سرکاتے رہتے ہیں ہم یہاں دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کب یہ بازی ختم ہو اور آپ آرام فرمانے آئے اللہ ہماری بازی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی آپ کی راہ دیکھتے دیکھتے ہم باولے ہو جاتے ہیں اور آپ آپ اس نام مراد میر صاحب کے ساتھ بیگم بیگم ہمارے دوست کو کیوں برا کہہ رہی ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں تو ہم سے کہیے موہے دن رات شترنج کھیلتا رہتا ہے اس کا ہوش نہیں کہ بیوی گھر میں کیا کھیل کھیل رہی ہے اللہ ہولے والا قوت سنی سنائی کیوں اڑا رہی ہیں آپ سنی سنائی اے سارا لکھناؤ جانتا ہے کہ میر کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ ہسی ہے نہیں جانتا تو آپ کا نگوڑا دوست نہیں جانتا آپ کو نگوڑا شترنج اتنا پیارا ہے کہ چاہے کوئی مر بھی جائے پر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے شترنج ہے یا ہماری سوکن اب کیا کریں میر صاحب مانتے ہی نہ تھے بڑی مشکلوں سے گلہ چھڑا کر آئے ہیں کیا جیسے خود نکھٹو ہیں ویسے ہی دوسروں کو سمجھتے ہیں ان کے بھی تو بال بچے ہیں یا سب کا صفایہ کر دیا ارے کیا بتائیں بڑا لتی آدمی ہے بھائی جب آگر سر پر سوار ہو جاتا ہے تو مجبور ہو کر ہمیں بھی کھیلنا ہی پڑتا ہے تو دھوتکار کیوں نہیں دیتے کتے کی طرح سبحان اللہ برابر کے آدمی ہیں عمر میں ردبے میں ہم سے دھو انگل اونچے ملاحظہ کرنا ہی پڑتا ہے تو ہم ہی دھوتکارے دیتے ہیں ناراض ہو جائیں گے کون ہماری روٹیاں چلاتے ہیں رانی روٹیں گے اپنا سوہاگ لیں گے اباسی جا شکرن جھٹھالا میر صاحب سے کہہ دھنا میاں صاحب اب نہاں کھیلیں گے آپ تشریف لے جائیں اور اب مونہ دکھائیے گا ہائے 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 کہیں ایسا غضب نہ کیجئے گا ارے کیا زلیل کرائیں گی پھر اباسی اباسی کم بکت کا ہاں دھوڑی آتی ہے روٹ جانے کیوں نہیں دیتے ہمارا ہی خون پیا جو روکے اچھا اسے روک لیا ہمیں روک لے تو جانے یہ کہہ کر بیگم صاحبہ خود چلاتی ہوئی دیوان خانے کی طرف چلی مرزا جی کا چہرہ فک ہو گیا ہوایاں اڑنے لگیں ارے خدا کے لیے آپ کو شہید کربڑا کی قسم ہماری میت دیکھئے جو دا قدم مٹھی ہے لیکن بیگم صاحبہ نے ایک نام آنی دیوان خانے کے دروازے تک گئیں پر یکا یک نام محرم کے روبرو بے نقاب جاتے ہوئے پیہ رک گئے وہیں سے اندر کی طرف جھانکا حسن اتفاق سے کمرہ خالی تھا میر صاحب نے حضب ضرورت دو چار مہرے تبدیل کر دیئے تھے اور اس وقت اپنی صفائی جتانے کے لیے باہر چبوترے پر چہل قدمی کر رہے تھے صاحبہ کو مو مانگی مراد ملی اندر پہنچ کر بازی الٹ دی مہرے کچھ تخت کے نیچے پھیکے کچھ باہر تب دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی میر صاحب دروازے پر تو تھے ہی مہرے باہر پھیکے جاتے دیکھے پھر چونیوں کی جھنکار سنی تو سمجھ گئے بیگم صاحبہ بگڑ گئی چپکے سے گھر کی راہ لی ہی 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 آپ نے غزب کر دیا بیگم آپ موہ ادھر آئے تو کھڑے کھڑے نکال دوں گھر نہیں چکلا سمجھ لیا ہے اتنی لوگ اگر خدا سے لگاتے نا تو ولی ہو جاتے آپ لوگ تو شترنج کھیلیں اور ہم یہاں چولے چکی کی فکر میں سر کھا پائیں لونڈی سمجھ رکھا ہے اب جاتے ہیں حکیم صاحب کے آنکے اب بھی تعمل ہے ملزا جی گھر سے نکلے تو پر حکیم صاحب کے آنکے بدلے میر صاحب کے گھر پہنچے اور ماذرت آمیز لہجے میں بادل پردرد سارا ماجرہ سنایا اتنا تو ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے جب درد سر کا پیغام ماما لائی تھی کہ آج آثار اچھے نہیں ہیں مگر بڑی غصہ ور معلوم ہوتی ہیں اتنی تمکنت آپ نے انہیں بہت سر چڑھا رکھا ہے یہ مناسب نہیں انہیں اس سے کیا مطلب کہ آپ باہر کیا کرتے ہیں خانہ داری کا انتظام کرنا ان کا کام ہے مردوں کی باتوں میں دخل دینے کا انہیں کیا مجاز ہمارے ہاں دیکھئے کوئی چون بھی نہیں کرتا ہے خیر خیر یہ تو بتائیے کہ اب کہاں جمع ہوگا اب کیا غم ہے اتنا بڑا گھر پڑا ہوا ہے بس یہیں جمع گی لیکن ہم بیگم صاحبہ کو منائیں گے کیسے جب گھر پر بیٹھے رہتے تھے تب تو اتنی خفگی تھی جب گھر سے چلے آئیں گے تو شاید زندہ نہ چھوڑیں آجی کہنے دیجئے دو چار دن میں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی ہاں آپ بھی ذرا تن جائیے دوسرے دن ارادے کے مطابق بازی میر صاحب کے یہاں جمع دلاور میاں پیچوان لے آئیے اور ہاں حسینی بوا سے کہیے بیگم کو اطلاع کر دیں کہ آج شام کے خاصے پر مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے دلاور میاں پان منجلی بیگم کیا ہے سرکار پان بانگ رہے ہیں مرزا صاحب بھی آئے ہیں مرزا صاحب یہاں جی منجلی بیگم وہ اور سرکار دیوان خانے میں شترنج کھیل رہے ہیں خاصے پر ساتھ ہی ہوں گے ہم پان لے جاؤ بیگم صاحبہ کی طبیعت اب کیسی ہے ان کو منع لیا کل رات تو بہت خفا تھی بڑا پیچیدہ معاملہ ہے چل میرے پیادے بسم اللہ بیوی ہو میر صاحب تو ہر معاملہ پیچیدہ ہوتا ہے آپ کا کیا خیال ہے شاید کچھ بیویاں پیچیدہ معاملہ ہوتی ہیں اپنے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں میر صاحب کی بیگم صاحبہ کسی وجہ سے میر صاحب کا گھر سے غائب رہنا ہی پسند کرتی تھی اس لیے وہ ان کے معجلہ تفریقہ مطلق گلانا کرتی تھی اس وجہ سے میر صاحب کو گمان ہو گیا تھا کہ ان کی بیگم صاحبہ نہایت خلیق متحمل مزاج اور عفت کیش ہیں لیکن جب ان کے دیوان خانے میں بسات پچھنے لگی اور میر صاحب کی دائمی موجود کی سے بیگم صاحبہ کی آزادی میں حرج واقع ہونے لگا تو انہیں بڑی تشویش دامنگیر ہوئی خاص طور پر اس دن جب میر صاحب اپنے گھر کے دیوان خانے میں شترنج کی بازی میں مصروف تھے اور ان کے بھانجے کریمیا منجلی بیگم کی خوابگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے کریمیا کریمیا آپ آج یہاں نہیں آسکتے آپ واپس لوٹ جائے ہاں ہاں لوٹ جائیے نا آج وہ گھر پر ہی ہیں دیوان خانے میں بیٹھے شترنج کھیل رہے ہیں بڑے بول کا سر نیچا ہو حضور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے ہیں ارے چراغ لے کر ڈھونڈیے تو آپنی جیسی نیک اور محبتی بیگم آپ کو نہیں ملے گی ایسی سلچی ہوئی طبیعت پائی ہے کہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی مرسا صاحب کے ساتھ اس سے پہلی کبھی شترنج گھر پر تو نہیں کھیلی اللہ ہمارا تو جی ہولا جاتا ہے کریمیاں کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا کہیں کوئی اونچ نہیں چھو گئی تو اماں اور تو اور شترنج سے لگاؤ رکھتی ہیں اماں نہیں اماں ہاں ایک دن ہم نے یوں ہی بتا دیا تھا کہ شترنج کیوں کر کھیلی جاتی ہے وہ دن اور آج کا دن اماں اگر ہمیں دیر ہوتی ہے تو یاد دلاتی ہیں کہ جلدی جائیے مرسا صاحب انتظار کر رہے ہوں گے سبحان اللہ اور رات کو جب تیر سے ہم گھر آتے ہیں تو سر میں روانے بادام کی مالش کرتی ہیں کہ نیند جلدی آ جائے ماشاءاللہ ادھر نوکروں میں بھی کانہ پوسی ہونے لگی اب تک دن بھر پڑے پڑے خراتے لیتے تھے گھر میں کوئی آئے کوئی جائے ان سے مطلب تھانا سروکار مشکل سے دو چار دفعہ بازار جانا پڑتا اب آٹھوں پہر کی دھونس ہو گئی دلاور میاں پان لے آئیے اور ساتھ میں پانی بھی لادی جیے گا اور برف لانا نہ بھولیے گا اور چلم بھی تازہ کر لی جیے خوکہ تو کسی دل جلے آشک کی طرح ہر دم گرم رہتا تھا سب جا جا کر بیگم صاحبہ سے کہتے حضور میاں کا شترنج تو ہمارے جی کا جنجال ہو گیا دن بھر دوڑتے دوڑتے پیروں میں چھالے پڑے جاتے ہیں حضور یہ بھی کوئی کھیل ہے صبح کو بیٹھے تو شام کرتے گھڑی دو گھڑی کھیل لیا چلو چھٹی ہوئی حضور تو جانتی ہیں کہ کتنا منحوس کھیل ہے جسے اس کی چارٹ پڑ جاتی ہے کبھی نہیں پنپتا گھر پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے یہاں تک کہ اس کے پیچھے محلے کے محلے تباہ ہوتے دیکھے گئے ہیں محلے والے ہر دم ہم ہی لوگوں کو ٹوکا کرتے ہیں ارے شرم سے گھڑ جانا پڑتا ہے اور بیگم صاحبہ کہتی ہی ہمیں تو یہ کھیل خود ایک آنکھ نہیں بھاتا پر کیا کرے ہمارا کیا بس ہے محلے میں جو دو چار بڑے بوڑے آدمی تھے وہ ترہہ ترہہ کی بد گمانیا کرنے لگے اب خیریت نہیں ہے جب ہمارے رئیسوں کا یہ حال ہے تو ملک کا خدا ہی حافظ ہے یہ زلدنت شترنج کے ہاتھوں تباہ ہوگی لچن برے ہیں ملک میں واویلہ مچا ہوا تھا ریایہ دن دہاڑے لٹھتی تھی پر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا دہاڑوں کی ساری دولت لکھناؤں میں کھچی چلی آتی تھی اور یہاں سامانے عیش کے بہم پہنچانے میں صرف ہو جاتی تھی بھانڈ نکال کتھک اربابِ نشات کی گرم بازاری تھی ساکنوں کی دکانوں پر اشرفیاں برستی تھی رئیس زادے ایک ایک دم کی ایک اشرفی پھیک دیتے تھے مسارف کا یہ حال اور انگریزی کمپنی کا قرضہ روز پر روز بڑھتا جاتا تھا اس کی ادائیگی کی کسی کو فکر نہ دی یہاں تک کہ سالانہ خرچ بھی ادا نہ ہو سکتا تھا ریزیڈنٹ بار بار تاکیدی خطود لکھتا دھمکیاں دیتا مگر یہاں نفس پروری کا نشہ سوار تھا کسی کے کانوں پر جو نہ رہنگتی تھی خیر میر صاحب کے دیوان خانے میں شترنج ہوتے کئی مہینے گزر گئے نتنے نقشے حل کیے جاتے نئے نئے قلعے تعمیر ہوتے اور مسار کیے جاتے کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے آپس میں جھڑپ ہو جاتی تو تو میں میں کی نوبت پہنچ جاتی پر یہ شکرنجیاں بہت جل رفع ہو جاتی تھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرزا جی روٹ کر اپنے گھر چلے جاتے میر صاحب بساتھ اٹھا کر اپنے گھر میں آ بیٹھتے اور قسمیں کھاتے کہ اب کبھی شکرنج کے نزدیک نہ جائیں گے مگر صبح ہوتے ہی دونوں دوست پھر مل بیٹھتے ایک دن دونوں احباب بیٹھے شکرنج کی دلدل میں گھوتے کھا رہے تھے کہ شاہی رسالے کا سوار وردی پہنے اسلحہ سے لیس میر صاحب کا نام پوچھتا پوچھتا آن پہنچا گھر کے ملازم دلاور میاں نے میر صاحب کو اطلاع دی تو میر صاحب کے ہوش اڑے اور ساں خطا ہو گئے خدا جانے یہ کیا بلا سر پر آئی دلاور میاں گھر کے دروازے بند کر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہم گھر میں نہیں گھر میں نہیں ہے تو کہاں آئیں کہیں تو چھپے بیٹھے ہوں گے یہ میں نہیں جانتا گھر میں سے یہی جواب ملا ہے کیا کام ہے کام تجھے کیا بتاؤں حضور میں طلبی ہے شاید فوج کے لیے کچھ سپاہی مانگی گئے ہیں ارے جاگیردار ہیں کہ مزاق ہے اچھا تو تشریف لے جائیے بتا دیا جائے گا بتانے بتانے کی بات نہیں ہے میں کل فوراں آؤں گا اور تلاش کر کے لے جاؤں گا اپنے ہمرا حاضر کرنے کا حکم ہوا ہے سوار تو چلا گیا میر صاحب کی رو فنا ہو گئی گھر گھر تلاشی ہو رہی ہے مرزا صاحب انگریزوں سے لڑنے کے لیے جبری بھرتی ہو رہی ہے اب کیا ہوگا اما میر صاحب آپ اتنی جلدی بھول گئے افوا اڑانے والے کو کیا سزا ملے گی اما افوا کون پاجی اڑا رہا ہے ابھی ابھی دلاور میاں بتا کر گئے ہیں اور ہمیں کریم نے بھی بتایا اب کریم ہاں نوابتق الرحمان کا لڑکا رشتے میں بھانجا لگتا ہے کب بتایا کل رات کل رات ہاں ہمیں کل رات آپ کے جانے کے بعد جب ہم اندر گئے تو ہماری خوابگاہ میں چھپا بیٹھا تھا آپ کی خوابگاہ میں بچوں کی طرح سہم جاتا ہے چڑیا سا دل ہے بتا رہا تھا کہ وہ اس کا بھی پیچھا کر رہے تھے ان سے بچتے بچاتے یہاں آ گیا تھا مارے ڈر کے تھر تھر کانپ رہا تھا مرزا صاحب بادشاہ کے سپاہیوں کو کئی مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے تو وہ تو لڑنے سے رہے اب ہم ہی کو کچھ کرنا پڑے گا یعنی آپ لڑنا چاہتے ہیں امان لا حولہ ولا قوت ہم کیوں لڑیں ارے میر صاحب خاک ڈالیے اس لڑائی وڑائی پر چلیے چال چلیے آپ بات کی سنجید کی کو سمجھئے مرزا صاحب بڑی مصیبت ہے کہیں آپ کی طلبی بھی نہ ہو کمبخت سوار کل پھر آنے کو کہ گیا ہے یا اللہ قہرِ آسمانی ہے اور کیا کہیں سپاہیوں کی مانگ ہوئی تو بن موت مرے یہاں تو جنگ کا نام سنتے ہی تب چڑھاتی ہے تو کیا کیا جائے واپس ہماری حویلی چلیں نہیں 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 اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہاں تو آج سے دانہ پانی حرام سمجھیے اچھا تو بس یہی تدبیر ہے کہ اس سے ملیے ہی نہیں یوں کرتے ہیں ہم دونوں آدمی غائب ہو جاتے ہیں سارا شہر چھانتا پھرے کل سے گومتی پار کسی ویرانے میں نقشہ جمع ہے ارے وہاں کسے خبر ہوگی حضرت آ کر اپنا سا مو لے کر لوٹ جائیں گے بس بس آپ کو خوب سو جی واللہ کل سے گومتی پار کی ٹھہرے ہم جانتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور ایک چھوٹی سی ویران مسجد وہاں کوئی نہیں آتا جاتا بس وہاں آرام سے کھیلیں گے کوئی کھٹکا نہیں رہے گا سب تڑھ کے چلیں گے اندھیرہ ہوتے ہی لوٹ آئیں گے اندھیرے میں کوئی پہچانے کا بھی نہیں شترنجی لیں گے بغل میں ساتھ میں بساتھ اور کسی نانبائی کی دکان سے کباب روٹی مانگوا لیں گے وہاں بیگم صاحبہ سوار سے کہہ رہی تھی کریمیا تم نے خوب بحروب بھرا سوار نے جواب دیا ارے ایسے گاؤدیوں کو تو چھٹکیوں پر نہ چاہتا ہوں ارے اس کی ساری اقل اور ہمت تو شترنج نے چل لی ہے اب دیکھ لینا جو کبھی بھول کر بھی گھر رہے سبح کا گیا پھر رات ہی کو لوٹے گا واہ کریمیا واہ اس دن سے دونوں دوست موں اندھیرے گھر سے نکل کھڑے ہوتے اور بغل میں چھوٹی سی دری دبائے ڈبے میں گلوریاں بھرے گومتی پار ایک پرانی ویران مسجد میں جا بیٹھتے جو شاید اہد مغلیہ کی یادگار تھی راستے میں چلم تمباکو مدریاں لے لیتے اور مسجد میں پہنچتے دری بچھا حکہ بھر کر بسات پر جا بیٹھتے پھر انہیں دین اور دنیا کی فکر نہ رہتی تھی کشت شاید کوئی چلہ کش بھی اتنے استغراق کی حالت میں نہ بیٹھتا ہوگا تو پہر کو جب بھوک معلوم ہوتی تو دونوں حضرات گلیوں میں ہوتے ہوئے کسی نانبائی کی دکان پر کھانا کھا لیتے اور ایک چلم حکہ پی کر پھر مہوے شترنج بازی کبھی کبھی تو انہیں کھانے کی سدھ بھینا رہتی تھی ادھر ملک میں سیاسی پیچیدگیاں روز بھروز پیچیدہ تر ہوتی جاتی تھی کمپنی کی فوجیں لکھناؤں کی طرف بڑھتی چلی آتی تھی شہر میں حلچل مچا ہوا تھا لوگ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر دھیاتوں میں بھاگے جا رہے تھے پر ہمارے دونوں شترنج باز دوستوں کو غمے دوزد اور غمے کالا سے کوئی واسطہ نہ تھا وہ گھر سے چلتے تو گلیوں میں ہو جاتے کہ کہیں کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے محلے والوں کو بھی ان کی صورت نہ دکھائی دیتی تھی یہاں تک کہ انگریزی فوجیں لکھناؤں کے قریب پہنچ گئیں ایک دن دونوں احباب بیٹھے بازی کھیل رہے تھے میر صاحب کی بازی کچھ کمزور تھی میرزل صاحب انہیں کشت پر کشت دے رہے تھے کہ دفعہ تر کمپنی کی فوج سامنی کی سڑک پر سے آتی ہوئی دکھائی دی کمپنی نے لکھناؤں پر تصرف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کرز کی علت میں سلطنت حضم کر لینا چاہتی تھی انگریزی فوجیں آ رہی ہیں آنے دیجئے ارے کشت بچائیے یہ کشت ارے ذرا دیکھنا چاہیے آر سے دیکھیں کیسے قوی حیکل جوان ہیں دیکھ کے سینہ تھر رہتا ہے ارے دیکھ لیجئے گا کیا جلدی ہے پھر کشت توپ خانہ بھی ہے کوئی پانچ ہزار آدمی ہوں گے سرخ چہرہ جیسے لال بندر جناب ہی لے نہ کیجئے یہ کشت آیا آپ بھی عجیب آدمی ہیں خیال تو کیجئے شہر کا محاصرہ ہو گیا تو گھر کیسے چلیں گے جب گھر چلنے کا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی یہ کشت اور یہ مات فوج نکل گئی یاروں نے دوسری بازی بچھا دی آج یہ کھانے کی کیسے رہے گی کیا آپ کو زیادہ بھوگ لگی ہے جی نہیں شہر میں نمعلوم کیا ہو رہا ہوگا شہر میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آرام کر رہے ہوں گے حضور جان عالم بھی استراحت فرماتے ہوں گے یا شاید ساغر کا دور چل رہا ہوگا اس اسنا میں فوج کی واپسی کی آہٹ ملی نواب واجد علی شاہ مازول کر دیے گئے اور فوج انہیں گرفتار کیے لیے جاتی تھی شہر میں کوئی ہنگامہ نہ ہوا نہ کچھ تو خون یہاں تک کہ کسی جانباز نے ایک قطرہ خون بھی نہ بہایا نواب گھر سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے لڑکی روٹتی پیٹتی سسرال جاتی ہے بیگمیں روئیں نواب روئے مامائیں مغلانیاں روئیں اور بس سلطنت کا خاتمہ ہوں گیا ازل سے کسی ملک میں کسی بادشاہ کی مازولی اتنی سلع آمیز اتنی بے ضرر نہ ہوگی کم از کم تاریخ میں اس کی نظیر نہیں یہ وہ آہنسانہ تھی جس پر ملائک خوش ہوتے ہیں یہ وہ پست ہمتی وہ نامردی تھی جس پر دیویاں روتی ہیں لکھناؤ کا فرما روا قیدی بنا چلا جاتا تھا اور لکھناؤ عیش کی نیند میں مست تھا اب کی دونوں دوست کھیلنے بیٹھے تو تین بچ گئے اب کی مرزا جی کی بازی کمزور تھی حضورِ آلی کو ظالموں نے قید کر لیا ہے ہوگا آپ کی قاضی ہیں یہ لیجئے شیع حضرت ذرا ٹھہریے اس وقت بازی کی طرف طبیعت نہیں مائل ہوتی حضورِ آلی خون کے آنسو روتے جاتے ہوں گے ہی ہی لکھناؤ کا چراغ آج گل ہو گیا رویا ہی چاہیے یہ عیش قید فرہنگ میں کہاں میسر یہ شیع ارے کسی کے دن ہمیشہ برابر نہیں جاتے کتنی سخت مصیبت ہے بلائے آسمانی ہاں ہے ہی پھر کشت باز دوسری کشت میں مات ہے بچ نہیں سکتے ارے آپ بھی بڑے بے درد ہیں واللہ ایسا حادثہ جان کا دیکھ کر آپ کو صدمہ نہیں ہوتا ہائے 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 حضور جانِ آلم اب کمال کا کوئی قدردان نہ رہا ارے لکھنہو بھی بیران ہو گیا پہلے اپنے بادشاہ کی جان بچائیے پھر حضور پرنور کا ماتم کیجئے گا یہ کسٹ اور مات نواب کو لیے ہوئے فوج سامنے سے نکل گئی ان کے جاتے ہی مرزا جی نے نئی بازی بچھا دی ہار کی چوٹ پوری ہوتی ہے آئیے نواب صاحب کی حالت اظہار پر ایک مرسیہ کہہ ڈالیں لیکن مرزا جی کی وفاداری اور اتادشواری اپنی ہار کے ساتھ غائب ہو گئی تھی وہ شکست کا انتقام لینے کے لیے بے صبر ہو رہے تھے شام ہو گئی مسجد کے کھندر میں چمگادروں نے ازان دینا شروع کیا اب ابھی نے اپنے اپنے گھوشنوں سے چمٹ کر نماز مغرب ادا کرنے لگیا پر دونوں کھلاڑی بازی پر ڈٹے ہوئے تھے گویا دو خون کے پیاسے سورما موت کی بازی کھیل رہے ہوں مرزا جی متواتر تین بازیاں ہار چکے تھے اور اس چوتھی بازی کا رنگ بھی اچھا نہ تھا سوچ سمجھ کر تو چل رہے ہیں نا اگر چاہیں تو واپس لے لیں رہنے دیجئے آپ کی مرضی یہ بازی تو ہم لے رہے ہیں سرکار ارے بازی پہ خاک ڈالیے یہ کمبخت مچھر ہمارا خون کرنے پر تو لے ہوئے ہیں عجیب بات ہے ہمیں تو تنگ نہیں کرتے یہ مچھر نکچڑے مچھر ہیں خالص خون پسند کرتے ہیں تو حضور یہ لیجئے شہر مرزا بار بار جیتنے کا مستقل ارادہ کر کے خوب سنبھل سنبھل کر طبیعت پر خوب زور دے کر کھیلتے تھے لیکن ایک نہ ایک چال ایسی خراب پڑ جاتی تھی کہ ساری بازی بگڑ جاتی آپ چال نہ تبدیل کیا کیجئے یہ کیا کہ چال چلی اور فوراں بدل دی اسے چال بدلنا نہیں لیکن جو کچھ کرنا ہو ایک بار خوب غور کر کے کیجئے جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے آپ میرے مہرے پر انگلی کیوں رکھتے ہیں مہرے کو بے لاکھ چھوڑ دیا کیجئے ارے مرزا ساہی جب تک دل میں چال کا فیصلہ نہ ہو جائے مہرے کو ہاتھ نہ لگایا کیجئے نا 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 حضرت حضرت اب ایک ایک چال آدھ آدھ گھنٹے میں کیوں چلتے ہیں بھائی اس کی سند نہیں ہے جس کی ایک چال میں پانچ منٹ سے زیادہ لگیں اس کی مات سمجھی جائے اچھا پھر آپ نے چال بدلی ارے مہرہ وہیں رکھ دیجئے میر صاحب کا فرضی پٹا جاتا تھا حضور ہم نے چال چلی کب تھی ارے آپ کی چال ہو چکی ہے خیریت اسی میں ہے کہ مہرہ اسی گھر میں رکھ دیجئے اس گھر میں کیوں رکھیں ہم نے مہرے کو ہاتھ سے چھوڑا کب تھا آپ قیامت تک نہ چھوڑیں گے تو کیا چال ہی نہ ہوگی فرضی پٹتے دیکھا تو دھاندلی کرنے لگے ادھر میر صاحب غزلیں پڑھتے تھے تھمریاں گاتے تھے چٹکیاں لیتے تھے آوازیں کستے تھے زلہ اور جگت میں کمال دکھاتے تھے ایسے خوش تھے گویا کوئی دفینہ ہاتھ آ گیا ہے استاد مرہوم کا شیر ہے آج طبیعت بہت شاداب ہے جی ہاں آج بڑا لطف آ رہا ہے ہم ظاہر ہے جرنل جنگ جیتنے والا ہے نئی چالیں جو سیکھ کر آئے تھے نا انہوں نے میدان مار لیا یہ کتنی محفوظ جگہ ہے یہاں نہ بادشاہ کا ڈر اور نہ انگریز کی فوج کا کھٹکا لگتا ہے کل رات روغنِ بادام کی مالش کافی دیر تک ہوئی ہے ہمہاں کل رات کیا ہو تو ہر رات مالش ہوتی ہے نیند بڑی اچھی آتی ہے کریم میاں کہاں تھے جب مالش ہو رہی تھی اس وقت کریم میاں کہاں تھے خوابگاہ میں مسہری کے نیچے ان اشاروں سے آپ کی مراد آپ چال چلیے ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی آپ بازی ہار رہے ہیں اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ارے کون کم بخت ہار رہے ہیں ہم تو اپنی چال بھی چل چکے ہیں اب آپ کی باری ہے آپ چلیے آپ نے کتنی دفعہ ہمیں ہارایا اور ہماری تیوری پر بل تک نہیں آیا آپ چال چلیے اور آپ ہیں کہ جامعے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں آپ یہ صرف ہمیں پریشان کرنے کیلئے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم بازی ہار جائیں دھاندلی آپ کرتے ہیں ہار جیت تقدیر سے ہوتی ہے دھاندلی کرنے سے کوئی نہیں جیتتا یہ بازی آپ کی مات ہو گئی ہماری مات کیوں ہونے لگی تو آپ مہرا اسی گھر میں رکھ دیجئے جہاں پہلے رکھا تھا وہاں کیوں رکھیں نہیں رکھیں آپ کو رکھنا پڑے گا ہرگز نہیں ارے رکھیں گے تو آپ کے فرشتے بھی آپ کی حقیقت ہی کیا ہے ہاں مگر خاندان میں کبھی کسی نے شترنج کھیلا ہوتا تو آپ آئین اور قائدے سے واقف ہوتے ارے وہ تو ہمیشہ گھاس چھیلا کیے آپ کیا کھا کر شترنج کھیلئے گا ریاست شاہ دیگر ہے جاگیر مل جانے سے کوئی رئیس نہیں ہو جاتا گھاس آپ کے اب بجان چھیلتے ہوں گے یا تو شترنج کھیلتے پیڑیاں اور پشتیں گزر گئیں اجی جائیے نواب غازی الدین کے ہاں باورچی گری کرتے کرتے عمر گزر گئی اسی طفیل میں جاگیر پا گئے آج رئیس بننے کا شوق چڑھایا ہے رئیس بننا کوئی دل لگی نہیں ہے ارے کیوں اپنے بزرگوں کے موں میں کالک لگا رہے ہیں وہی باورچی رہے ہوں گے ہمارے بزرگ تو آپ کے دسترخان پر بیٹھتے تھے ہم نوالا اور ہم پیالا تھے بے حیاؤں کو شرم بھی نہیں ہی سبھالیے ورنہ برا ہوگا یہاں ایسی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں کسی نے آنکھ دکھائی اور ہم نے دیا ابتلا ہوا ہاتھ بھنڈار کھل گیا ہے آپ ہمارے حوصلے دیکھئے گا تو سمجھ جائیے تقدیر آزمائی ہو جائے تیش آ جائے تو ہم دائیاں بایاں نہیں دیکھتے مرزا ہاں آ جائیے آپ سے دبتہ کون ہے ارے تو آئیے پھر میدان میں دونوں دوستوں نے کمر سے تلواریں نکالی ادنا و عالا سبھی کٹار خنجر پیش قبض بانتے تھے دونوں عیش کے بندے تھے مگر بے غیرت نہ تھے قومی دلیری ان میں انقہ تھی مگر ذاتی دلیری کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی ان کے سیاسی جذبات فنا ہو گئے تھے بادشاہ کے لیے سلطنت کے لیے قوم کے لیے کیوں مرے کیوں اپنی میٹھی نیند میں خلل ڈالے مگر انفراد ہی جذبات میں مطلق خوف نہ تھا بلکہ وہ قوی تر ہو گئے تھے دونوں نے پیتریں پت لیں دونوں کی تلواریں چمکیں چھپا چھپ کی آواز آئے اور دونوں زخم کھا کر گر پڑے دونوں نے وہیں تڑپ تڑپ کر جان دی اپنے بادشاہ کے لیے جن کی آنکھوں سے ایک بوند آنسو نہ گرا انہی دونوں آدمیوں نے شترنش کے وزیر کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی موسیقی اندھیرہ ہو گیا تھا بازی بچھی ہوئی تھی دونوں بادشاہ اپنے اپنے تخت پر رونہ کفروز تھے ان پر حسرت چھائے ہوئی تھی گویا مقتلین کی موت کا ماتم کر رہے ہیں چاروں طرف سنناٹے کا آلم تھا کھندر کی بوسیدہ دیواریں خستہ حال کنگری اور سرب سجود مینار ان لاشوں کو دیکھتے تھے اور انسانی زندگی کی بے سباتی پر افسوس کرتے تھے جس میں سنگ و خشت کا سبات بھی نہیں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ موش فاروکی نظر الحسن میسم نکوی سہر نوید آسمہ مندرہ والا اس کہانی کے لیے موسیقی خاص طور پر یوسف کرائی نے ترتیب دیتی شکریہ موسیقی 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 موسیقی